موسیقی دیکھیں لکھنے کا مجھے کبھی بھی احساس نہیں تھا کہ میں لکھ سکتا ہوں میں بولا ضرور کرتا تھا لیکن میں ڈیبیٹر تھا ڈیبیٹس کیا کرتا تھا ٹیلیویزن کے اوپر بھی بہت سے پروگرامز جو تھے ان کا ایسا نینکر میں نے کیا لیکن کچھ ٹاپک ایسے تھے کہ جو میں سمجھتا تھا نہ تو کسی ٹیلیویزن کے پروگرام میں میں ان پر گفتگو کر سکتا ہوں اور نہ ویسے میں ان کے بارے میں کچھ اپنے آپ کو اچپریس کر سکتا ہوں تو مجھے لگا کہ میں پھر ان کو لکھ کیوں نہ دوں پھر لکھنے کے لیے آپ کو ایک عدیب ہونا ضروری ہے آپ کے لیے یا ایک اچھا لکھنے والا ہونا چاہیے اور میں بدقسمتی سے اچھا لکھنے والا بھی نہیں تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں جو بھی میری زبان ہے جو بھی اردو ہے میری چاہے گلابی ہو چاہے تو میں اس میں ان ٹاپکس پہ مثال کے طور پہ میری مجھے ہمیشہ سے عادت تھی ابزوریشن کی اور اب تک ہے مجھے مثال کے طور پہ میں نے اپنی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تیسرا پہلو اور اس کا میں نے نام بھی اس لیے رکھا کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں تو میں نے کہا نہیں تیسرا پہلو بھی ہوتا ہے اب اس میں ٹاپک میں نے کیا لی ہے مثال کے طور پہ میں اکثر جب گاڑی میں سڑک پہ جا رہا ہوتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جس لین میں میں ہوں اس لین میں بہت سلو گاڑیاں چل رہی ہیں اور جو ساتھ والی لین ہے وہ بڑی تیس چل رہی ہے تو مجھے لگتا تھا کہ وائی می میری لین کیوں میشہ سلو چلتی ہے تو میں پھر کیا کرتا کہ خود اس لین سے ہٹ کے فاسٹ لین میں چلا جاتا اور اکثر یہ ہوتا کہ جب میں فاسٹ ٹین میں آتا تو وہ سلو ہو جاتی اور جس میں میں پہلے تھا وہ تیز چلنا شروع ہو جاتی so this was a very strange phenomenon تو میں نے کہا میں اس کو لکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں لوگ بھی یوں observe کرتے ہیں یا اس کا analysis کیا ہے اچھا اسی طرح میرا ایک بڑا interesting سا feeling تھی میں جب بھی اپنے رشتداروں کو ائرپورٹ یا سٹیشن سے لینے آؤں تو میرے جو ملنے والے تھے وہ لوگوں کے ملنے والے آئی جا رہے ہیں گزری جا رہے ہیں میرا جو مہمان تھا وہ سب سے end میں آ رہا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ کیا چکر میرا کیوں مہمان end میں آتا ہے تو پھر میں اسی طرح یہ وہ topics تھے جن کے اوپر میری observation تھی اور پھر میں نے لکھا پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ان کے مہمان بھی دیر سے آتے ہیں اور پھر میں نے ان کے analysis کیے تو یہ وجہ تھی لکھنے کی I think اگر آپ internationally دیکھیں تو counseling کرنا communicate کرنا اور terminal stage کے اوپر مریض کو بتانا اس کی بیماری کے متعلق یہ بقاعدہ ایک science بھی ہے اور ایک art بھی ہے اور کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں medical colleges میں یہ نہیں پڑھایا جاتا تھا لیکن اب کچھ سالوں سے پڑھایا جانا شروع ہو گئے it is very important to give a hope but realistic hope آپ غلط امید بھی نہ دیں لیکن آپ جو news ہیں ان کو break کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے step by step ہونا چاہیے اور آپ کو اس کو اعتماد میں لینا چاہیے مریض کو دیکھیں ہمارے طرف جو خاص بیماریاں آہستہ آہستہ انسان کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کی طرف کھیج کے لے جا رہی ہوتی ہیں ان کے اندر ایک cancer ہو گیا اسی طرح multiple sclerosis ہو گیا یا کچھ اور بیماریاں ہیں جن میں Alzheimer disease ہے جن کے اندر کچھ heart کی ایسی بیماریاں ہیں اور سارے system کی ہو سکتی ہیں تو ان کے کچھ اچھے points بھی ہیں کچھ bad points بھی ہیں جو اچھے points ہیں ان کو تو بہت زیادہ highlight کرنا چاہیے اور جو bad points bad points سے مطلب یہ ہے کہ جن پر precaution لینا چاہیے مریض کو ان کو آپ اس طریقے سے سمجھائیں کہ it should not create a stress مجھے یاد ہے کئی دفعہ میرے پاس spinal cord injury کی پیشنٹ آتے ہیں اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کی کمر کے ڈی ٹوٹ چکی ہے کٹ چکی ہے یہ چل نہیں سکیں گے لیکن اگر آپ straight away اس کے موہ پہ کہہ دیں کہ یار اب تم چل تو سکتے نہیں ہو تو اسی طرح زندگی گزارو this hurts him اسی بات کو اگر آپ اس کو اس طرح کہو کہ یار دیکھو چلنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ transport ہونا یعنی it's a kind of communication تو جب تک تم چلتے نہیں ہو تب تک تم wheelchair استعمال کر کے خود کو static تو نہ کرو نا جب چلنے کی بیاری آئے گی تو انشاءاللہ تم چل بھی لوگے تو کم از کم وہ wheelchair user بن جائے گا with a hope and with a heart کہ I might or I may be able to walk one day so یہ طریقہ ہے دیکھیں امید جو ہے نا وہ آپ کی body کی biochemistry change کرتی ہے میں آپ کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کی طور پہ جب کوئی بری خبر ملتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کا رنگ پیل ہو جاتا ہے پسینے آ جاتے ہیں آپ کو دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے تو اس سے مطلب ہے کہ اس خبر کے سوچ کے سوری اثرات آپ کی body پہ آگئے اسی طرح جب آپ کو کوئی ناکامی ہوگی جب کوئی آپ کو پرشانی ہوگی نا امیدی ہوگی مایوسی ہوگی تو یہ اثرات بھی آپ کی body پہ آ جائیں گے تو آپ کی ایفیشنسی جو کام کرنے کی ہے وہ آٹومیٹیلی کم ہو جائیں گی یہ نقصان ہوتا ہے مایوسی کا یا ناکامی کے خوف کا اب question ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکے یا اس سے نبردہ زمان کیسے ہونا چاہیے دیکھئے دنیا میں there is no end to an end there is no end to an end یہ ایک perpetual زندگی ہے انسان کو ہمیشہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر آج ناکامی ہوئی ہے تو اگلا موڑ کامیابی والا بھی موجود ہے we should look forward میں اپنی ساتھی زندگی میں دو کام کرتا ہوں ایک تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ناکام ہو تو آپ کو انیلائز کرنا چاہیے کہ میری کیوں ناکامی ہوئی میں اگر انیلائز کروں تو میں اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہوں میں نہیں کرتا میں بلکل نہیں کرتا میں ناکامی کے بعد I just forget it I absolutely forget it and I start looking forward کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے جب میں آگے کامیابی کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہوں یہ struggle کر رہا ہوتا ہوں اس وقت میں سوچتا ہوں کیونکہ میں فریش تو ہو چکا ہوتا ہوں کہ پشلی ناکامی میں یہ یہ پوائنٹس تھے جہاں پہ میں اٹکا تھا یا فسلا تھا یا میں نے مار کھائی تھی تو اس لیے میں I always look forward تو میرا تو یہی سب کو مشورہ ہے کہ look forward do not look back جو لوگ static ہو جاتی ہیں ساکت ہو جاتی ہیں اسی گھڑے میں گرنے کے بعد اسی گھڑے کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ ڈپریس ہوں گے دیکھیں میری تو بڑی clear cut instruction ہوتی ہیں تمام parents کو number one ایسے بچوں سے ایسے بچوں کو سہولتے ضرور دیں لارڈ پیار کم کریں ایسے بچوں کو protect کم کریں ایسے بچوں کو exposure زیادہ دیں ایسے بچوں کو بالکل normal نہ سمجھیں بلکہ آپ سمجھیں کہ there is something wrong with them یہ بیعت ساری الٹی باتیں کر رہا ہوں جو ہمیں پڑھائی اور ڈاکٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اپنے بچوں کو زیادہ خیال نہیں no you have دیکھیں ماں باپ جب تک زندہ ہیں وہ ماں باپ اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں لیکن ماں باپ ساری عمر زندہ نہیں رہتے اگر ہم ان بچوں کو شروع ہی سے ایک سخت زندگی کی عادت ڈال دیں گے they do better یہ دیکھیں جن کے بازو نہیں ہوتے اور وہ ایسے گھروں کے بچے ہوتے ہیں جو لک آفٹ کرنے والے نہیں ہوتے وہ ٹانگوں سے سارے کام کر لیتے ہیں ان کو بازو لگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی they can't spend 32,00,00 روپیہ to buy a new arm or a hand for them لیکن جن گھروں کے اندر نوکر چاکر سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان بچوں کو ہال لگوانے پڑتے ہیں وہ پیروں سے کام نہیں کر سکتے تو یہ انسانی جب علت ہے تو پیرنٹس کو یہ میرا میسیج ہے give a tough time to your children such children تاکہ they should stand on their feet میں basically تو اس کو ایک philosophical thought کہوں گا دیکھئے بہت سی باتیں کہنے کہ بہت سی طریقی ہوتے ہیں اب یہ کہنا کہ کوئی آدمی کامیاب ہونے سے پہلے ایک دفعہ ناکام ضرور ہوتا ہے I mean that's not true there are people you know آپ حضرت خالد بن ولید کی مثال لے لیں نہیں وہ تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے تھے اب وہ کہہ دیں گے نہیں ایک ناکامی ہونی چاہیے تھی کامیابی کے لیے ایسا نہیں ہے اور یہ بھی مجھے بتا ہے کہ ہر شخص خالد بن ولید نہیں بن سکتا تو ایسا نہیں ہے what is important is کہ جو میں تو جو believe کرتا ہوں وہی میں کہتا ہوں کہ look forward اگر ناکامی ہو گئی ہے تو yes ہوتی ہے آپ دیکھیں نا دنیا میں کتنے لوگ ہیں ایک میں تو ہارنا ہوتا ہے نا اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہارنے والا جیتا بھی ہے اور جیتنے والا ہارتا بھی ہے آپ دنیا کے کسی باکسر کو دیکھ لیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ باکسنگ میں جیتنے کے بعد جیتنے کے بعد جیتنے کے بعد جب انہیں پتا لگتا ہے کہ اب ہم ہارنے لگی ہیں تو باکسنگ چھوڑ دیتے ہیں ہے کہ نہیں just to carry otherwise تو میرے خیال میں you should look forward آگے دیکھیں اور concentrate اپنے اوپر کریں جو ہو گیا سو ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں facebook جو ہے اس میں main چیز جو مام باپ کو بتانی چاہیے وہ یہ بتانی چاہیے کہ کس قسم کے دوستوں کو add کریں because this is the only you can't do anything else دیکھیں نا جو پوسٹ آپ کو آتی ہیں اگر وہ پڑے لکھے آپ کے دوست ہوں گے تو بری پوسٹ آئی گی نہیں آپ کے پاس پھر اگر آپ نے کچھ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنی ہوں گی تو you'll go to the youtube or elsewhere and everywhere and you can't stop your child اس نے جان جاننا ہے اس نے جاننا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں ہر بچے نے دنیا کے شریف ہو برا ہو اس نے ایک کا دفعہ یہ چیزیں ضرور دیکھنی ہے چاہے وہ اس کو آپ کی طرح مذہبی بھی بنا لیں یہ انسانی جبلت ہے اس نے دیکھنی دیکھنی ہے لیکن آپ اس کے ایکسس کم کر سکتے ہیں تو میرے حال میں فیس بک کے لحاظ سے تو have a decent group of friends دیکھئے اس کے دو طریقے ہیں جو خوف ہے وہ ایک الہدہ چیز ہے اور phobias جسے ہم کہتے ہیں کچھ phobias تو فیر آپ کی افشینسی کو کم کرتی ہے فیر کو کم کرنے کے لیے تین چیزیں اگر وہ سائکولوجیکل ایشو ہے تو ایک تو باڈی لیے اپنے آپ کو سٹرونگ رکھے if you are فیزیکلی سٹرونگ فیرز کم ہوں گی نمبر ٹو مینٹلی اپنے آپ کو سٹرونگ رکھے مینٹلی سٹرونگ رہنے کا مطلب ہے have a good sleep sound sleep pleasure happiness activities اگر آپ کھیلتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں موویز دیکھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں تو you would be easier it will be easier for you to combat اور تیسا چیز ہے spiritually اپنے آپ کو اور spirituality کا مطلب ہے obviously مذہب بھی ہے لیکن مذہب کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہے وہ آپ کی بی بی ہو سکتی ہے وہ آپ کی دوست ہو سکتی ہے you should have a very strong communication ownership آپ کی ہو میرے خیال میں بچوں کو جو expression دینا چاہیے وہ practical expression دینا چاہیے اپنی حرکتوں سے اپنے body language سے ان کو you don't need a son اور a daughter to say I love you dad اور I love you papa اور I love you mama نہیں اس expression کی ضرورت ہی نہیں ہے ماں باپ کو آپ کا gesture the way مثال کی طور پہ آپ دیکھئے میں اس زندگی میں سب سے زیادہ miss اپنے والے آپ کو کرتا ہوں who died only few months ago at an age of about 92 93 years میں اپنی موجودگی میں اببا جی کے جوتے جرابیں خود اتارا کرتا تھا اب میں ترستا ہوں کہ مجھے وہ پیر ملیں جن کی جرابیں میں اتاروں اور وہ مجھے ہمیشہ منع کرتے تھے but I knew that he likes sit میری امی حیات اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے اب ایک چھوٹا سجیسچر تھا ان کی وہ بالوں بالوں کو کلر لگائیں کرتی تھی تو میں جب دیکھتا میں کہ تب نہیں آئی میں لگا دوں تو وہ جب میں لگاتا حالانکہ اچھا بھی نہیں لگاتا تھا لیکن انہوں ہر کو کہنا دیکھو دیکھیں آپ کے گھر میں نوکر ہیں پانی آپ کو نوکر دیلا کے دے دے گا لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ اب اس کی ضرورت ہے اس سے پہلے وہ کہیں آپ بجال آئیں دیکھئے ایسا ڈاکٹر میں اس چیز پہ کوئی بہت زیادہ زور نہیں دوں گا کہ جلدی اٹھے اور جلدی سو جائے کریں میرے پوائنٹ او میں فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور کریں چاہے ووک کریں چاہے گیم کھیلیں اور اوٹڈور گیم کھیلیں نمبر وان نمبر ٹو آپ اپنی زندگی میں جو پلین بی ہے وہ ضرور بنا کر رکھیں ہمارے ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ پلین اے بناتے ہیں اگر خدا خاصہ فیل ہو تو میں پتہ نہیں تو آپ کیا کرنا ہے we going to ڈپریشن you should have a plan b you should have a plan c b تک تو کم اوکی یہاں بچوں کو داخلے نہیں ملتے باز باز سائچولوجیکل problem آ رہی ہے they have no plan they should have a plan دو چیزیں تیسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم spiritually تھوڑا سے دور ہوتا جا رہے ہیں تو اگر ہو سکے اب مثال کے طور پہ میں اس عمر میں بھی رات کو سونے سے پہلے آئے میں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جاتا ہوں اور میں کسی ایک not every day کسی ایک historical personality کو جائے اس میں رومی ہو حافظ شیرازی ہو یا اس کے اندر شیکس پیر ہو یا اس کے اندر کبھی کو بار جیسے میرے ہیروز ہیں ایکلیز is مائی ہیرو یعنی لوگ تھے جو historical لوگ تھے ان کو current جو آج کل کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت پڑھ لیا کریں تھوڑا سا association ڈبلیپ کریں